بسم اللہ الحمدللہ ہم لوگ کر رہے ہیں اور آج ہم لوگ سورت اللیل جو ہے اس کی تفسیر کی طرف آگے بڑھیں گے جو کہ ایک بہت ہی خوبصورت سورہ ہے اور اگر اس کا اور پچھلی سورہ کے بارے میں ہم طورہ سا رب جڑنے کی کوشش کریں تو پچھلی سورہ میں اللہ سبحانہ اللہ نے جگر کیا تھا ان لوگوں کا جو کہ دو مختلف راستے اختیار کرتے ہیں یعنی وہ لوگ جو کہ ایک نیکی کا راستہ بھی چاہے تو اختیار کر لیں چاہے تو وہ شہر کا راستہ اختیار کریں اب اسی سورہ میں بھی اسی تھیم کی اوپر آگے بات کی جاری ہے اللہ سبحانہ اللہ اس میں بھی اسی طرح سے کچھ قسمیں جو ہیں وہ کھا کر بات کا آغاز کرتے ہیں اور ایسی قسمیں جو آپس میں ایک دوسرے کے تھوڑی اپوزٹ ہیں سو ارشاد فرمایا گیا کہ وَلَيْلِ اِذَا يَغْشَا کہ رات کی قسم جب وہ لپیٹ لیتی ہے یا کسی چیز کو اپنے گھراؤں میں لے لیتی ہے پچھلی سورہ میں ہم نے پڑھا تھا وَلَيْلِ اِذَا يَغْشَا تو یہاں پہ وہ جو پچھلی سورہ کی چوتھی آیت تھی یہاں پہلی سے اسی طرح کی ایک بات جو ہے اس سے بات کا آغاز کیا جا رہا ہے کہ اس رات کی قسم جب وہ ہر چیز کو اپنے اپنے اندر لپیٹ لیتی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی ایک سائن ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر دن اور رات کو اس طرح سے تاری کر دیتا ہے آگے فرمایا وَنْهَارِ اِذَا تَجَلَّ اور اس دن کی قسم جب وہ تجلی کرتا ہے یا اپنے آپ کو ظاہر کر دیتا ہے تو یہ بھی ایک دونوں کا آپس میں آپ کو کانٹرنس نظر آ رہا ہے جس طرح پچھلی سورہ میں تھا یہاں پہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ رات اور دن یعنی کہ ہر اندھیرے کے بعد روشنی نے بھی آنا ہوتا ہے ہر ظلمت کے بعد ایک نور کا سما بھی ہوتا ہے کہ جہاں پہ ایک معاشرہ جہاں پہ اندھیرہ تھا جہاں پہ لوگوں گمراہی کے اندر تھے لوگ اگنرنس میں زندگیاں گزار رہے تھے اس کے بعد دین کا نور آیا قرآن کا نور پھیلا اور اس نے ان سب چیزوں کو منور کر دیا اور لوگوں کو بتا دیا کیونکہ جب لائٹ آتی ہے نا پھر کیا ہوتا ہے آپ چیزوں کو ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں ایک کمرہ جو کہ اندھیرہ ہے اس میں چیزوں کا تائین کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن جس کمرے کے اندر روشنی پیدا کر دی جائے اب آپ چیزوں کے بیچ میں فرق کر سکتے ہیں تو قرآن مجید جو ہے وہ بھی ایک ایسی ہی کتاب ہے جو کہ ایک فرقان ہے بتا دیتی ہے کہ صحیح اور غلط کے اندر تمیز کیسے کی جاتی ہے تو رس پانتران نے قسم کھائی وَاللَيْلِ ذَا يَغْشَا وَالنَّهَارِ ذَا تَجَلَّا وَمَا خَلَقَ ذَكَرَ وَالْأُنسَا اور اس ذات کی قسم جس نے مرد اور عورت کو پیدا کیا یا میل اور فیمیل کو پیدا کیا تو ذکرہ وَالْأُنسَا یعنی میل اور فیمیل کو پیدا کیا یعنی ہر چیز کو جوڑے بنا کر پیدا کیا جس طرح کہ دن اور رات کا بھی ایک جوڑا ہے زمین اور آسمان کا بھی ایک جوڑا ہے خشکی کا اور سمندر کا بھی ایک جوڑا ہے اسی طرح پچھلی سورہ میں ہم نے دو نفوس کا پڑھا تھا کہ دو نفس ہیں فَعَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ایک فسک و فجور کی زندگی گزارنے والے لوگ ہیں ایک وہ لوگ ہیں جو کہ تقوی والے ہیں پھر ایک دنیا ہے اور ایک آخرت ہے یہ سارے کے سارے پیرز ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے اور یہی ایک اللہ تعالیٰ کی اوپر ایک پروف بھی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے اللہ ہونے پر ایک پروف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ بھی پیدا کیے جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام ہے اور نمرود تھا موسیٰ علیہ السلام ہے اور فرعون تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور مشرقین مکہ ہیں تو یہ بھی تو اپسٹس ہیں اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کی ہیں اور اسی طرح سے آپ دکھیں کہ جہاں جہاں پہ انسان غور کرتا ہے فکر کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے بارے میں پڑھنے کے بعد سیکھنے کے بعد پہنچ جاتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے نا یہ صرف دنیا نہیں دنیا کے بعد بھی کچھ ہوگا یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا میں ظلم ہو اور انصاف نہ ہو کیا ظلم کا اپسٹ جوڑا انصاف نہیں ہوگا جہاں پہ لوگوں کے ساتھ زیادتی کی جاری ہے لوگوں کے ساتھ ظلم کیا جاری ہے کیا اس کا اپسٹ انصاف نہیں ہوگا انصاف اگر دنیا میں آپ کو نہ ملے جو کہ اکثر نہیں ملتا انصاف اکثر دنیا میں نہیں ملتا تو اس کا مطلب یہ کہا کہ کسی اور جگہ پہ ضرور ملے گا جس رب کائنات نے دن اور رات کو پیدا کیا زمین اور آسمان کو پیدا کیا یقینا انصاف بھی ہو کر رہے گا کیونکہ یہی نظر آتا ہے کہ پوری دنیا میں ایک بیلنس کریئٹ ہوا ہے اور یہ بیلنس اپنی کمپلیشن تک پہنچ کر رہے گا آگے فرمایا یقینا تمہارے جو سائی ہے تمہارے جو ایفٹس ہیں وہ ڈائیورس ہیں لشتہ یعنی کہ مختلف ہیں کوئی ایک طرف جا رہا ہے کوئی دوسری طرف جا رہا ہے ہر بندہ جو ہے وہ اپنے اعتبار سے کام کر رہے ہر بندہ اپنے لحاظ سے کام کر رہے مختلف مختلف ڈائریکشنز میں لوگ کام کر رہے ہیں کوئی اللہ کی رضا مندی والے کام کر رہے ہیں اللہ کی فرما برداری والے کام کر رہے ہیں کوئی جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی والے کام کر رہے ہیں کوئی بلکل دنیا کے اندر گم ہو چکا ہے دنیا کی لذتوں میں گم ہو چکا ہے کوئی جو ہے وہ اس کے برعکس کام کر رہے سو ہر انسان کے سٹرگلز جو ہیں وہ مختلف ہیں لیکن یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ کی فرموبرداری میں کام کرتے ہیں ان کے سٹرگلز جو ہیں ان کو بہت فائدہ دیں گے اور جو اللہ کے نافرمان لوگ ہیں ان کے سٹرگلز ان کو بلکل فائدہ نہیں دیں گے آگے فرمایا فَأَمَّا مَنْ عَتَا وَتَّقَا پھر وہ شخص جو بھی چیارٹی کرے گا اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا اور تقوی اختیار کرے گا دو کام بتایا جارہے ہیں پھر جو شخص بھی آتا و تقا جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے جو صدقہ کرتا ہے جو خیرات کرتا ہے جو زکاة کرتا ہے جو بھی خرچ کرتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے یعنی کہ دو نشانیاں بتایا جارہی ہیں یعنی کہ اس سے بتایا جارہے ہیں کہ صدقہ کیوں کرتا ہے کہ میرے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے ہمیں کہا گے نا کہ روزے رکھو روزے کیوں رکھتے ہیں روزے اس لیے نہیں رکھتے کہ جی معاشرے میں سارے رکھ رہے ہیں تو چلو میں بھی رکھ لیتا ہوں روزے رکھنے کی وجہ بنیادی طور پر یہ ہوتی ہے کہ میرے اندر تقویٰ آ جائے تو اللہ تعالیٰ فرمانے کے جو شخص یعنی اس کا کام بھی ٹھیک تھا اور نیت بھی ٹھیک تھی یعنی کہ اس کا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے اس لیے کہ اس میں تقویٰ آ جائے یعنی اگر تقویٰ یا نیت اللہ کی رضا نہ ہو مثال کے دور پر کوئی شخص جو ہے وہ نیکی کا کام کر رہا ہے لیکن نیت اللہ کی رضا نہیں ہے تو یہ ایسا ہے کہ جیسے کہ آپ کو کسی دکان کا گفٹ کارڈ بلا ہوئے مثال کے دور پر کوئی بھی کپڑوں کی دکان ہے کوئی بڑا برینڈ ہے برینڈ آپ خود سوچ لیں اس کا گفٹ کارڈ ہے کسی نے آپ کو دس ہزار روپے کا گفٹ کارڈ دیا کہ بھئی یہ آپ اس ٹور سے جا کے یہ خاص سٹور ہے اس سے آپ یہ جا کے چیز لے سکتے ہیں بجائے اس ٹور پر جانے کے وہ گفٹ کارڈ آپ لے کے کسی اور دکان پر چلے گے تو وہ دکان والے تو اس کو accept نہیں کریں گے although یہ گفٹ کارڈ دس ہزار روپے والا ہے لیکن وہ accept نہیں کریں گے بھئی ہمارا گفٹ کارڈ یہاں چلے گا یہاں ان کا نہیں چلے گا بالکل اسی طرح سے ایک بندہ جو نیکیاں کر رہا ہے اور نیت اللہ کے لئے نہیں ہے تو یہ ایسا یہ ہے کہ انسان اپنا کریڈٹ لینے جا رہا ہے اور اس کو قیامت کے ذریعے نہیں ملے گا کیونکہ کام تم نے کیا لیکن تم نے اللہ کے لئے نہیں کیا تھا تم نے کام تو کیا اللہ کے لئے نہیں تھا تو پھر کیا اب تم چاہتے ہو تو اس لئے یہاں پہ کہا گیا فَأَمَّا مَنْ آتَا وَتَّقَا تو یہ ہے جی وہ انسان جو کہ اللہ تعالیٰ کی دین پر چلنے والا ہے اچھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعض علماء نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے رب کو رازی کرنے کے لئے اور دین کے اندر آگے بڑھنے کے لئے اپنا مال بھی لگاتا ہے اور اپنی جان بھی لگاتا ہے اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے فَأَمَّا مَنْ آتَا وَتَّقَا یعنی کہ وہ خرچ کر رہا ہے یعنی کیا خرچ کر رہا ہے مال بھی خرچ کر رہا ہے جان بھی خرچ کر رہا ہے ایفرٹ کر رہا ہے یعنی تن مندھن اپنا لگا رہا ہے دین کے لئے اور اس کے اندر پھر تقویٰ پیدا ہوتا ہے اس کے اندر مزید خدا خوفی پیدا ہوتی ہے یہ عمل کرنے کے بعد تو یہ ایک بڑا زبردست معاملہ ہے اس بندے کا جو ان دونوں سٹیٹس پر اپنے آپ کو رکھنا چاہتا ہے کہ وہ اللہ کی رامے خرچ بھی کرتا ہے اپنا ٹائم اپنی انرڈی اپنا ایفرٹ لگاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر تقویٰ ڈیویلپ ہوتا ہے آگے فرمائے وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَةَ اور الْحُسْنَةَ کی تصدیق کرتا ہے صدقہ یعنی تصدیق کرنا کی جیس کی الْحُسْنَةَ کیا ہے اب یہ ہم ذرا اس پر بات کرتے ہیں الْحُسْنَةَ جو ہے اس کے بارے میں علماء نے یہ بات ترچہاتھ رمائی کہ حُسْنَةَ جو ہے یہ ہر خیر کی چیز ہے یعنی اسلام الْحُسْنَةَ ہے جنت بھی ہے اور نیکی والے تمام کام الْحُسْنَةَ ہے یعنی کہ یہ بندہ جو تھا یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا تھا تقویٰ اختیار کرتا تھا اور یہ تصدیق کرتا تھا اسلام کی کہ اسلام دین حق ہے یا جنت کو مانتا تھا قیامت کے دن کو مانتا تھا نیکیوں کو مانتا تھا کن سے فائدہ ہوگا یہ ساری چیزیں الْحُسْنَةَ میں آتی ہیں سو یہ ان سب کی تصدیق کرتا تھا سب کو مانتا تھا اسی لئے مانتا تھا تو عمل کرتا تھا وَنَا اگر مانتا نہ ہوتا تو عمل کیوں کرتا وہ صدقہ بِحُسْنَةَ سو یہ شخص جو تھا یہ اپنا محنت اور کوشش کرتا تھا اس راستے پر آگے فرمایا فَسَنُ يَسِّرْهُ لِلْيُسْرَةَ تو پھر ہم نے آسان کر دیا اس کے لئے آسانی کا راستا اچھا جو شخص یہ کام کرتا تھا نیکی والے کام کرتا تھا اس کے لئے فرمایا جا رہا ہے اس کے لئے آسان راستہ آسان کر دیا گیا آسان راستہ کیا ہے یعنی آسان راستہ دین اسلام ہے دین پر چلنا آسان کر دیا گیا ایک عالم نے اپنا واقعہ بتایا کہ میں نے کہتے ہیں پورا ایک سال تحجد کی نماز پڑھنے میں ایفٹ کیا ہے ایک سال پورا ایک سال مطلب آپ سمجھیں کہ تین سو ساٹھ دن لگا لے آپ رفلی کہ میں نے تین سو ساٹھ دن سٹرگل کیا ہے روزانہ سٹرگل کیا ہے اف اللہ محنت اٹھو بھئی اٹھو تحجد کے لیے اٹھو بڑا تکلیف سے بڑی سٹرگل سے لیکن کہتے ہیں اس ایک سال کے بعد میں نے بیس سال تحجد انجوائے کیا ہے ایک سال میں نے سٹرگل کیا ہے تحجد کی نماز کے لیے اپنے آپ کو مجبوراً اٹھایا ہے دل چاہ رہا تھا سوتے رو سوتے رو لیکن نہیں اٹھایا اپنے آپ کو فجر سے پہلے اٹھاؤ ایک سال محنت کی اور پھر اس کے بعد بیس سال تک میں نے لگتار تحجد پڑی اور پھر اس کا لطف انجوائے کی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ہمارے رستے پر چلے گا پھر ہم اس کے لیے جو آسانی کا راستہ ہے وہ آسان کر رہیں گے یعنی اسلام پر چلنا اس کے لیے آسان ہوگا اور جو برائی کرے گا اس کے لیے برائی کرنا آسان ہو جائے گا یہ اگلی آیات میں آ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت میں سے ایک چیز یہ ہے کہ جب انسان نیکی کی طرف آتا ہے تو یاد رکھیں نیکی نیکی کو جنم دیتی ہے آپ ایک نیکی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے دوسری کرنا آسان کر دیتا ہے آپ مسجد گئے بڑی حمد کر کے آپ مسجد چلے گئے آپ نے نیکی کی نا اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے وہاں پر بیٹھنا آسان کر دیا آپ وہاں پہ نماز پڑھ کے تھوڑی دیر اور بیٹھے رہے اس کے بعد جب آپ گھر واپس آئے اللہ تعالیٰ نے آپ کا ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا آسان کر دی آپ نے اپنی امی کو پوچھا کہ آپ پانی تو نہیں پییں گی آپ نے والد کا خیال کیا مطلب اللہ تعالیٰ آپ کو ایک نیکی دوسری نیکی کو جنم دیتی ہے اور یہی بڑی خوبصورت بات ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے نیکیاں کرنا آسان کر دیتا ہے تو آگے فرمایا لیکن جو شخص بخیل تھا یعنی کنجوز تھا لالچی تھا وستغنا اور اپنے آپ کو بڑا پھنے خان سمجھتا تھا پھنے خان میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ میں اپنے لئے کافی ہوں استغنا یعنی غنی سمجھتا تھا اپنے آپ کو مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے مجھے اللہ کی بھی ضرورت نہیں ہے یہ میرے خون پسینے کی کمائی ہے میں نے کی ہے میں بہت بڑی چیز ہوں دیکھا نہیں میرے پاس پیسے کتنے ہیں دیکھا نہیں میری جوب کتنی اچھی ہے دیکھا نہیں بھی بزنس کہاں جا رہا ہے وہ اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ اس سے کسی کی ضرورت نہیں ہے حالانکہ وہ ہر سیکنڈ میں اللہ کا موتاج تھا اللہ اس کو ایک سیکنڈ میں اٹھا لے دنیا سے کیا کرے گا اللہ اس کو منٹلی ڈسیبل کرتے کیا کرے گا کچھ بھی نہیں کر سکتا وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ایک تو کنجوس اور لالچی تھا اوپر سے اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتا تھا تو یہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تغیانی ہے اللہ تعالیٰ کے ریبیلین اللہ تعالیٰ کے ساتھ کر رہے تو اللہ اس مطرح فرماتے ہیں اور الحسنہ کو جھٹلاتا تھا یعنی اسلام کو جھٹلاتا تھا قیامت کے دن کو جھٹلاتا تھا جنت کو جھٹلاتا تھا نیکیوں کو جھٹلاتا تھا جو بھی الحسنہ ہو سکتا ہے اس کو جھٹلایا کرتا تھا ایک جو اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتا تھا اوپر سے کنجوس بھی تھا اوپر سے یعنی اللہ کی راہ میں خرش نہیں کرتا تھا اور نیکی کے تمام کاموں کو جھٹلاتا تھا اور جھٹلاتا ہے وہ یہ جو اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتا ہے یعنی جو استغناء ہوگا وہی کہہ گا کہ بھئی میں اپنے آپ کو سارا کچھ سمجھتا ہوں مجھے نہیں نیکی چاہیے مجھے نہیں جنت چاہیے مجھے نہیں کچھ چاہیے میں خوش ہوں میں سیٹسفائیڈ ہوں میرے پاس سب کچھ ہے ایک صاحب تھے انہوں نے ایکشلی یہ جو واقعہ تھا مجھے ایک آشیخ نے سنایا انہیں کہا کہ ایک شخص جو تھا نا وہ پاکستان سے گیا مکہ عمرہ کرنے عمرہ کرنے گیا تو دیکھا کہ کعبہ کے ساتھ ایک شخص ہے وہ لپٹ کے کعبہ کے ساتھ رو رہے اور دعائیں کر رہے یا اللہ یا اللہ یا ربی قریب یا ازول جلال والاکرام رو رو کے دعائیں کر رہے تو یہ جو پاکستانی گیا ہوا تھا یہ بڑا اس سے اپریس ہوا کہ بھئی یہ بندہ کون ہے آخر اس کو کیا مجبوری پڑی ہے کہ یہ اتنا مانگ رہے تو جو ان کے ساتھی تھے لوکل تھے انہوں نے بتایا کہ یہ اصل میں جو ہے نا یہ جو سامنے ہوتل دیکھ رہے اتنا بڑا یہ اس کا مالک ہے تو اس پاکستانی نے کہا کہ بھئی یہ اتنے بڑے ہوتل کا مالک کیوں اللہ کے سامنے گڑا رہا ہے اس کے پاس تو سب کچھ ہے وہ تو ہمیں کے گڑانا چاہیے اللہ اکبر کبیرہ کتنی ہماری چھوٹی سمجھ ہے یعنی وہ جو ہوتل کا مالک ہے وہ وہاں تک کیسے پہنچا ہے وہ خود پہنچ گئے اللہ تعالیٰ سے کوئی دعوانی مانگی اور ہر انسان کو اللہ کی ضرورت ہوتی ہے کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ کہ میں اب جو ہوں بلکل فری ہو گیا ہوں میں ہر سیکنڈ میں ہمیں احساس ہونے چاہیے ہم ہر سیکنڈ میں ہر لمحے میں اللہ کے موتاج ہیں اللہ ہمیں دینا چاہے کوئی اللہ کو روک نہیں سکتا اللہ تعالیٰ ہم سے روک لے کوئی دنیا کی طاقت اللہ سے لینے سکتی تو پھر انسان ایسا غرور و تقبر کے ایسا ہر بندے کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے تو یہ جو شخص ہے جس کا ذکر کی جا رہا ہے یہ جتلا دیتا تھا ہر کسی خیر کے معاملے کو اور اللہ کی یعنی بتائے ہوئے حکامات پر سمٹ نہیں کرتا تھا تو اس کے لیے آسان کر دیا جائے گا مشکل راستہ مشکل راستہ گناہوں کا یعنی جو راستہ ڈپریشن کا انگزائیٹی کا ٹینشنوں کا راستہ ہے وہ اس کے لیے آسان ہو جائے گا جو شخص بھی اللہ کی نافرمانیاں کرے گا ایونچلی وہ ڈپریشن میں ہی جائے گا یعنی یہ فَسَنُوْيَسْرُهُ لِلُسْرَ اس کا مطلب کیا ہے کہ جہنم کا راستہ اس کے لیے آسان ہوگا اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے بچائے کہ جہنم کا راستہ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ اس کے لیے گناہ کرنا آسان ہو جائے گا تو چاہے جہنم کا راستہ یا آسان ہوا یا گناہ کا راستہ دونوں ہی کام برے ہیں یعنی یہ سمجھیں کہ جس کے لیے آسانی کی جاری ہے وہ ایسا ہے کہ جیسے کبھی آپ نے کوئی زندگی میں کسی وارٹر پارک میں گئے ہو اور آپ نے وہاں پہ وارٹر سلائیڈ لیو یا وارٹر سلائیڈ چھوڑے نورمل سلائیڈ بھی آپ لے لیں جب آپ سلائیڈ سے نیچے اترتے ہیں تو آسانی ہوتی ہے مشکل ہوتی ہے تو بہت آسان ہے وارٹر سلائیڈ سے اتر لیں گے اور بھی آسان ہوگا پانی بیہ رہا ہوتا ہے مزید فکشن کم ہوجاتی ہے تو جو بندہ وارٹر سلائیڈ سے نیچے آ رہا ہے نا وہ تو سمجھیں کہ بس فری میں آ رہا ہے اب نیچے without any resistance اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کے ساتھ معاملہ ایسا کر دیتے ہیں جو ایسے خبیص لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو سب کچھ سمجھ رہے ہوتے ہیں گناہوں کے اندر ملوبس ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے گناہ کرنا آسان کر دیتا ہے جیسے کہ انسان وارٹر سلائیڈ سے نیچے اتر رہا ہے یا جس طرح مجھے experience ہوا ساؤت ایفرکہ جانے کا وہاں میں نے بنجی جمپنگ کی بنجی جمپنگ کرنا کوئی کارنامہ نہیں ہے صرف تھوڑا سا دل جگرہ ہونا چاہیے بس اتنی سی بات ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے آپ ایک پل سے پل سے آپ کے وہ پاؤں جو ہے نا وہ ایک رسی سے باندھ دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں چھلانگ مارو بس تو چھلانگ مارنے میں فری فال میں کونسی ٹنشن ہے کام آپ نے نہیں کرنا سارا کام گریوٹی نہیں کرنا آپ کے انڈ پر کوئی محنت نہیں آپ نے تو بس ایک قدم آگے لے جانا ہے باقی سارا کام تو سمجھیں فری میں ہوگا آٹومیٹکلی ہوگا بنجی جمپنگ میں مجھے کارڈ ہے وہ الاسٹک ہوتی ہے آپ جاتے ہیں نیچے اوپر نیچے اوپر آپ خود کنٹرول نہیں کر رہے ہوتے ہیں اس کو کہتی بنجی کارڈ مجھے لیفٹ لے جاؤ مجھے رائٹ لے جاؤ بنجی کارڈ خود آپ کو لے جائے گی جہاں آپ جائیں گے تو انسان گناہوں کی طرف بھی نا کبھی کے بار بنجی جمپ کر دیتا ہے ایک گناہ کی طرف جاتا ہے اس کیلئے باقی گناہ کرنا آسان ہو جاتے ہیں ایک ایک رولر ایفیکٹ کریئٹ ہوتا ہے کہ آپ ایک کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا سو میری ایڈوائس آپ کو یہ ہے کہ جب بھی آپ کو ایسا لگے کہ میں ایک سائیکل آف سن میں پڑ گیا ہوں یعنی آپ نے ایک گناہ کیا پھر آپ نے دوسرا کیا پھر آپ نے تیسرا کیا گناہ ہی نہیں چھوٹ رہے فوراں سے کوئی نیکی وارا کام کر رہے فوراں سے بیسٹ اپون دیز آیات ان آیات کی روشنی میں پتہ یہ چل رہا ہے کہ اگر آپ سے گناہ ہو رہے ہیں یکے بعد دیگرے اور آپ اپنے بارے میں ننامت محسوس کر رہے ہیں کہ یار یہ میں کیا کر رہا ہوں مجھے ہو گیا گیا what am I doing what am I doing فوراں کوئی نیک کام کرو فوراں بزو کرو جا کے دو رکھات نفل پڑھ لو فوراں سے قرآن میں جیو تو اٹھاؤ ایک پیج پڑھ لو فوراں سے پیسے نکالو بٹوے سے کسی غریب کو دے دو کچھ کرو اپنی اس سائیکل کو توڑو کیونکہ جو شخص بھی گناہ کا راستہ اختیار کرتا ہے اس کیلئے گناہ آسان کر دیا جاتا ہے جہنم کا راستہ آسان کر دیا جاتا ہے جو شخص نیکی کا راستہ اختیار کرتا ہے اس کیلئے نیکی کرنا آسان ہو جاتی ہے تو اسی لئے ہم بار بار سٹریس کرتے ہیں اپنی اس ارگنیزیشن میں ادارے میں یوت کلب میں ہم بار بار سٹریس کرتے ہیں اچھی صحبت میں آ جاؤ اچھی صحبت میں آ جاؤ کیوں اچھی صحبت میں آگے نا تمہیں نیکی کرنے کے چانسز بار بار ملیں گے بری صحبت میں آگے برائی کرنے کے چانسز بار بار ملیں گے اور انسان ویسے ہی آپ کو پتہ ہے اتنا سٹرانگ ہوتا نہیں ہے پیر پریشر میں آ جاتا ہے اچھی صحبت میں ہوگا تب بھی پیر پریشر آئے گا نیگٹیف صحبت میں ہوگا تب بھی پیر پریشر آئے گا تو آپ کی صحبت وہ اردو کا محورہ خربوزے کو دیکھے کیا ہوتا ہے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے ہمارے پیرنٹس نے بچپن سے کہا تھا بیٹا کلاس میں جب جاؤ گے تو لائک لائک بچوں کے ساتھ بیٹھنا وہ اور بات ہے ہم نہیں بیٹھے پر نلائک ہوگئے لیکن وہ کیوں کہتے تھے کہ بیٹا لائک بچوں کے ساتھ بیٹھنا اس لیے کہ شاید تھوڑا سا لائکی تمہارے اندر بھی آ جائے تو اپنے حالات کو بدلنا یہ ہمارے اوپر ہے اللہ تعالی ہمارے لینے اس راستے کو آسان کرے گا جو راستہ بھی ہم اختیار کریں گے آپ گناہ کرنا چاہتے ہیں آپ کو گناہوں میں فسلیٹیٹ کر دے جائے گا آپ نیکیاں کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالی کو کوئی نیکیوں میں فسلیٹیٹ کرے گا چوئیس آپ کی پک اپیات راستہ چن لیں جون صاحب کو چاہیے سو اصل بات یہ ہے کہ آپ نے آج جو انویسٹمنٹ کرنی ہے اس سے پہلے کہ بڑھاپا آپ پہ آ جائے آج آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی میں ان چیزوں پہ انویسٹمنٹ کروں گا جہاں پہ مجھے انڈ میں جا کے سب سے زیادہ فائدہ ہو اس رستے پہ جاؤں یا اس پہ جاؤں یہ میری انویسٹمنٹس ہیں آگے اللہ تعالی اشارت فرماتے ہیں وَمَا يُغْنِ أَنْهُ مَالُهُ اِزَا تَرَدَّ اور اس کا مال جو ہے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا جب وہ گر رہا ہوگا اِزَا تَرَدَّ یعنی جب بندہ کسی گڑے میں پھینکا جا رہا تھا کہ یہ جو مال اکٹھا کر رہا تھا نا سارا یعنی جس کے بارے میں یعنی جب یہ مال اکٹھا کر رہا تھا کنجوسیاں کر رہا تھا اللہ کے علامے خرچ نہیں کر رہا تھا تو رضا رہا فرماتے ہیں کہ یہ مال اس کے کہاں کام آئے گا جب یہ گڑے پہ پھیکا جا رہا ہوگا مجھے یہ بتائیں کیا ہمارا جو کفن ہوگا اس کی پاکٹس ہوں گی اگر تو پاکٹس ہوں گی پھر تو پیسے کمائیں کیونکہ پاکٹوں میں کبر میں ساتھ لے جانا پیسہ لیکن کبر میں ساتھ پیسہ جانا نہیں ہے کبر میں آپ کے صرف عمال جا رہے ہیں آپ اگر دنیا میں ہیوگو بوس اور گوچی ارمانی اور ورساچی بھی پینتے تھے نا تو کبر میں کپڑا آپ کا نورمل ہے ٹھیک ہے وہی تھان کا کپڑا ہے جس پہ لپیٹ کے آپ کو اندر ڈال دینا ہے کسی نے پوچھتا نہیں ہمارے مردے کو آپ گوچی کا کفن پنائیں اور اس کو ہیوگو بوس والا پنائیں بگوز کبر کے اندر تاثیر بہتر ہوگی یہ کوئی ڈیزائنر لیبل نہیں ہوگا ادھر نورمل کپڑے میں آپ کو دھنائے جائے گا کوئی جیبے نہیں ہوں گی کوئی مال سارا مال یہاں رہ جائے گا آپ کا کیا جائے گا آپ کے ساتھ صرف آپ کے عمال جائیں گے تو یہ بندہ سمجھتا تھا کہ شاید اس کا مال اس کو بچارے گا آپ نے کیا فرشتوں کو رشوت دینی تھی اتنا مال اکٹھا کیوں کر رہے تھے یعنی کس کو پیسے دینے سے آپ نے کوئی سیب نہیں ہو رہے تو آپ دیکھیں کہ فیرون کے ساتھ کیا ہوا قارون کے ساتھ کیا ہوا ان کا مال نے کہاں فائدہ دیا ان کو بڑے بڑے لوگ ہیں جو کہ بڑی بڑی بلڈنگوں کے مالے کے ہیں بلڈنگیں بھی چلی گئیں لوگ بھی چلے گئے کہاں رہے کہاں گئے وہ سارے لوگ تو لوگ جو ہیں وہ اس وقت ہماری جو پورے معاشرے کی ایک سائیکی بن چکی ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم لوگ سب کچھ پیسے کے لیے کرتے ہیں ہم لوگ materialistic لوگ ہیں materialism میں رہتے ہیں ہم لوگ پڑھائی کرتے ہیں پیسے کے لیے ہم لوگ نوکری کرتے ہیں پیسے کے لیے یعنی ایک زمانے میں لوگ پڑھائی کرتے تھے اپنے intellectual capacity کو بڑھانے کے لیے کہ یار I want to understand the world I want to understand how the world works میں نہ دنیا کو سمجھنا جاتا ہوں میں اپنی intellectual capacity کو بڑھانا جاتا ہوں I want to understand لوگ پہلے زمانوں میں education اس لیے حاصل کرتے تھے آج ہم education سیکھ کرتے ہیں کہ مجھے پیسے مل جائے مجھے نوکری چاہیے چاہے مجھے نفرت ہو اس subject سے میں پڑھوں گا اس میں سنے آج کل یہ چل رہا ہے مارکٹ میں اس لیے میرا اپنا aptitude کئی اور تھا لیکن میں پڑھ رہا ہوں کہ مارکٹ میں کیا چل رہا ہے آج کل تو پڑھائی کا standard بدل گیا پیسہ آ گیا job کا standard بدل گیا پہلے لوگ job کرتے تھے جو ان کو satisfy کرتے تھے یا نو ایک ایسی ایسا job جو کہ اس انسان کا شوق ہوتا تھا کہ مجھے شوق ہے baking کا for example مجھے ذاتی طور پر شوق نہیں ہے لیکن کسی اور کو ہو سکتا ہے let's suppose تو کسی کو شوق ہے baking کا وہ کہتا ہے بھئی چھوٹا سا بزنس بھی ہونا لیکن میں نے کرنا یہ کیونکہ میرا شوق ہے وہ confusion saying کہ if you make your passion into your profession you won't have to work a single day of your life اگر آپ اس چیز کو اپنا profession میں لالو جو کہ تمہارا passion ہے تو پھر ساری زندگی تم کام نہیں کرو گے because کام پہ جانا ہے enjoyment ہوگی تمہارے لیے تم خوشی خوشی کام پہ جاؤگے ایسا نہیں جس طرح آج ہوتا ہے کہ i hate mondays and thank god it's friday لوگ سارا ہفتہ ویکنڈ کے نظار کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ کام سے ان کو نفرت ہوتی ہے کام پہ جاتے ہیں چہرے لٹکے ہوتے ہیں مرجھائے بھی چہرے لے کے کام پہ جاتے ہیں کہ کام پسند ہی نہیں ہے اپنا تو کام بھی ہم کیوں کرتے ہیں پس پیسہ مل جائے ساری عمر خوار ہو جائیں گے بیچارے میں internationally میں نے بہت travel کیا دنیا بھر میں گھوما پھرا میں نے دیکھا پاکستانی جو settled ہیں پاکستان سے باہر کچھ ایسے ہیں اپنی پوری family کو چھوڑ کے آئے ہیں ساری family بی 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 بچے بھی ادھر ماں باپ بھی ادھر سب ادھر وہاں کام کر رہے ہیں پتہ نہیں کون سی مجبوری پڑ گی تھی اللہ تعالی سب کو بجائے ایسی مجبوریوں سے لیکن ایک ٹیکسی ڈرائیور تھا میں اس کے ساتھ بیٹھا تھا وہ پاکستانی تو وہ ٹیکسی چلا رہا ہے وہ روے جا رہا ہے روے جا رہا ہے روے جا رہا ہے میں احران پریشان میں نے کہا یہ گاڑی نہ مار دے اچھا اس نے ایک ٹیپ لگائی بھی تھی اور ٹیپ میں ایک بچہ چھوٹا بچہ بول رہا تھا تو میں نے اسے پوچھا میں نے کہا یہ میں تو بڑا پریشان ہوئے میں نے کہا گاڑی سائیڈی پر کوئی یہ ہوا کیا ہے تو کہتا ہے کہ یہ مجھے نا میری بیوی نے ٹیپ بھیجی ہے یہ میرے بچے کی ریکارڈنگ ہے اس بچے سے میں ملا نہیں ہوں یہ آج سے کوئی تین سال پہلے پیدا ہوا تھا جب میں یہاں تھا تو میں وہاں سے آیا ہوا تھا پیچھے وہ پیدا بھی ہو گیا میں آج تک نہیں ملا اور میں اس کی آواز سن رہا ہوں اور مجھے رونا آ رہا ہے اور آپ یقین کریں میں اس نے میں خود بھی فورن کنٹری میں تھا اور میں وہاں پہ جاب کر رہا تھا میں نے سوچا ہے میں نے یہ نہیں کرنا میں نے یہ نہیں کرنا ہماری آج جاب کرنے کا جو میار ہے نا وہ پیسہ ہے quality of life نہیں ہے if I'm away from my father my mother میں اپنی ماں سے دور ہوں اپنے باپ سے دور ہوں اپنی بیوی سے دور ہوں اپنے بچے سے دور ہوں کوئی بات نہیں پیسہ کمانا مین چیز ہے حتیٰ کہ آپ چھوڑے پرے ساری باتیں ساری باتیں چھوڑے ہمارے رشتے بھی آج پیسے کی بنیاد پر ہوتے ہیں رشتے بھی ہم پیسے پر کرتے ہیں ہم آج کے رسول ہیں جی ہم آج کے رسول ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے ماننے والے ہیں ہم مسلمان ہیں جی ہم لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں لیکن آپ خود ذرا سوچئے اگر ہماری اگر آپ خاتون ہیں تو آپ کے لئے رشتہ ہے یا آپ کی بیٹی کا رشتہ ہے یا آپ کی بہن کا رشتہ ہے کسی ایسے لڑکے کا جو بہت نیک ہے بہت نیک ہے اتنا نیک ہے اتنا نیک ہے اتنا کوئی شریف و نفس آدمی ہے کہ لوگ گوائی دیتے ہیں کہ یہ نیک آدمی ہے لوگ اس کے بلکہ دشمن بھی جو ہے وہ بھی کہتے ہیں باقی باتیں اپنی جگہ پر بندہ بڑا نیک ہے وہ ہمارا اسے اختلاف ہم نے جگہ لیکن بندہ بہت اچھا ہے کریکٹر کا بہت اچھا ہے ہر بندہ اس کی گوائی دیتا ہو کہ کردار اس کا بہت اچھا ہے بہت ہی ماشاءاللہ دیندار آدمی دیندار بھی ہے اور اخلاق اور کردار بھی بہت اچھا ہے very sweet natured person very sweet natured man لیکن لیکن issue کیا ہے issue یہ ہے کہ اتنا پڑا لکھا نہیں ہے بلکہ اتنا پڑا لکھا کیا اس کو پڑا لکھا نہیں ہے اور دوسری بات یہ کہ پہلے زمانے میں یہ بکریاں چلائے کرتا تھا لیکن اس کے بعد پھر وہ کام چھوڑ دیا پھر کچھ کام یہاں کر لیا کبھی وہاں کر لیا اس طرح کے کام کرتا رہتا ہے الحمدللہ کوئی کمی نہیں ہے رسک اس کو ملتا ہے الحمدللہ گھر چلا رہا ہے لیکن بہرحال پڑا لکھا نہیں ہے اور دوسرا یہ ہے کہ وہ professionally کسی corporate sector میں کام نہیں کرتا کوئی بہت بڑا اس کا کوئی بزنس نہیں ہے ایسی بات ہے خود سوچئے کیا ہم اپنی بیٹی کا اپنی بہن کا یا اگر آپ خاتون ہیں اپنا رشتہ اس کو دیں گے اور اگر نہیں دیں گے تو سوچیں کیوں اس کی وجوات سوچیں گے ہمبا کا آپ کو سوچئے گا ارام سکون سے ہم لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں ہم لا الہ لیلہ پڑھنے والے ہیں ہم اللہ اور رسول کی عبادت کرنے والے ہیں ہم عاشق رسول ہیں نبی کے لیے جان قربان ہے آپ کو سمجھ آگئے ہوگی میں اگزامپل کیا جہ رہا تھا آپ کو ہمارے گھر میں رشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا تو کوئی بھی نہیں ہے لیکن کوئی بھی ان کی سنت پر چلنے والا شخص جو کہ بھرپور طریقے سے ان کے راستے پر چل رہا ہے اور اس کا رشتہ آجائے ایک سیکنڈ میں اس کو وہاں سے رفو چکر کریں گے چلو نکلو نکلو بات تمہاری مجال کیسے ہوئے تمہارے کا رشتہ لے کے آئے ہو جانتے نہیں ہو ہماری بیٹی نے بی ایسی کیا ہوئے ہم بی ایسی سے کم تو بات نہیں کر سکتے ہماری بیٹی نے ماسٹرز کیا ہے تم کیسے تمہاری مجال کیسے ہوئے تم رشتہ لے کے آئے ہو تم نے ماسٹرز کیا نہیں ہوا یہ ہمارا میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کسی کا بیکراؤنڈہ دیکھیں میری بات کو اچھی طرح سمجھیں ذرا آپ ضرور کسی کے حسن کو دیکھ کے بھی شادی کر سکتے ہیں آپ کسی کا مال دیکھ کے بھی شادی کر سکتے ہیں آپ اس کا حسب نصب دیکھ کے بھی شادی کر سکتے ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا تھا کہ دین کو بنیاد بنانا یہ ہمارے اور ان میں فرق ہے آپ سے ذرمہ فرماتا دین پہلے دین دیکھنا تمہارا جو کرائٹیریا ہے وہ دین ہوگا باقی شکل بھی دیکھ لیں گے مال بھی دیکھ لیں گے حسب نصب لیکن مین چیز مین چیز جو دیکھنی ہے نا وہ اس کا دین ہے انسان کیا دیندار ہے یا نہیں یہ مین چیز ہے اخلاق اور کردار کیسا یہ مین چیز ہے آج ہماری مین چیز بتا کیا ہے مین چیز ہے پیسہ پہلا بتاؤ کماتا کتنا ہے پیسے بتاؤ کتنے ہر بندے کی ایک ویلیو ہے جو کسی سکول میں جا رہا ہے اس کی بھی ایک ویلیو ہے بڑے سکول میں جا رہا ہے چھوٹے میں جا رہا ہے آٹومانٹیکلی اس کے ساتھ ایک پرائس ٹائگ اٹیچڈ ہے ایک بندہ ایک نوکری میں جا رہا ہے اس کے ساتھ ایک پرائس ٹائگ اٹیچڈ ہے ہر چیز کو مٹیریلسٹکلی دیکھا جا رہا ہے ہم کہتے ہیں پہلے بتاؤ کماتا کتنا ہے پیسے بتاؤ پہلے اس کے بعد دیکھیں گے کہ اچھا اخلاق کردار اور نماز روزہ بات کی بات ہے وہ نہ بھی ہو تو مسئلہ نہیں ہے مین چیز ہے کماتا کتنا ہے ہمارا میار ہی بدل چکا ہے ہم ایک مٹیریلسٹک معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پہ ہماری اصل محبت کا مرکز جو ہے نا وہ پیسہ ہے مٹیریلزم لبرل فلسفی نے نا ہمیں مٹیریلسٹک بنا دیا یہ ہمارا آج کا علمی ہے اللہ سبحانتہ اللہ فرما رہے ہیں کہ پھر تُو اس مال کے ساتھ کیا کرے گا وَمَا يُغْنِ أَنْهُ مَالُهُ اِذَا تَرَدَّ یہ تو بتا یہ مال تجھے جھنم کی آگ سے بچائے گا یا نہیں بچائے گا جب تُو جھنم میں گر رہا ہوگا جب تُو وہاں فسلا چلا جا رہا ہوگا تو یہ مال تجھے بچائے گا کچھ بھی نہیں کرنا اس مال نے تیرے ساتھ اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى یقیناً ہمارے اوپر ہدایت ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً ہدایت ہمارے اوپر ہے اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہدایت ہمارے اوپر ہے یعنی کہ ہمارا از مسلم ہمارا کام ہوتا ہے لوگوں تک خیر کی بات پہنچانا ہدایت دینا نہ دینا اللہ کا کام ہے اب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کہتا ہے ہدایت دے دو اس کو گمرا کر دو اسے ہدایت دے دو اس کو گمرا کر دو ایسا نہیں ہوتا جو جتنی ہدایت چاہتا ہے اس کو مل جاتی ہے جو اللہ کی طرف ایک ادم لے کے آتا ہے اللہ اس کی طرف دس لے کے آتا ہے بات دراصل یہ کہ ہم کتنا افرٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کے لیے میں آپ کو ہدایت نہیں دے سکتا یہ میری بات غور سے دنے میں ہدایت نہیں دے سکتا میں ہدایت نہیں دے سکتا میں صرف آپ کو بتا سکتا ہوں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے اور حدیثِ ببارکہ کیا کہہ رہی ہے میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں باقی ہدایت پہ آئیں نہ آئیں وہ آپ کا مسئلہ ہے وہ میرا کام ہی نہیں ہے اللہ جس کو چاہتا ہے دائے دیتا ہے ہو سکتا ہے میں جو بات کہہ رہا ہوں کسی کے دل پہ اتر جائے اور وہ کہے میں آج سے اپنی لائف بدلتا ہوں الحمدللہ ہو سکتا ہے کوئی بندہ کہ یار یہ مولوی اہمی بولتے رہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے بھئی میں تو اقبال کا وہ شیر ہے اگرچہ بدھ ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم اعزان لا الہ الا اللہ میں نے تو اعزان دینی ہے بھئی آپ مانے نہ مانے وہ مسئلہ آپ کا ہے میں اعزان دوں گا کوئی آنا چاہتا ہے بسم اللہ نہیں آنا چاہتا وہ کل کو اللہ کو جواب دے دے کہ وہ کیوں نہیں آیا کیوں نہیں اس نے اعزان کی اوپر لبیک کا کیوں نہیں وہ آیا وہاں پر تو اصل بات یہ آگے اللہ دارہ نے فرمایا وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ اور یقیناً ہمارے اوپر یہ ہے آخرہ یعنی ہیر آفٹر اور اولہ دنیا یہ بھی ہمارے پاس یہ ہے دنیا بھی اللہ کی ہے آخرت بھی اللہ کی ہے بچ کے تم نے کہاں جانے دنیا بھی اللہ کی ہے آخرت بھی اللہ کی ہے اور یہاں پہ اللہ سبحانہ اللہ نے یعنی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دونوں جہاں اللہ کی ہیں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے یہ نہ سمجھو کہ دنیا میں تمہیں عشیہ کرو گے تو آخرت کسی اور کی ہے دنیا تو اللہ کی ہے چلو اللہ نے بنایا یہ آخرت ناؤد بلا کسی اور کی ہے نہیں آخرت بھی اللہ کی ہے جس رب کی تم نافرمانیاں کر رہے تھے اسی کو تم نے جواب جانا ہے آخرت میں بھی وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةِ وَالْآخِرَةَ وَالْأَوْلَى فَأَنظَرْتُكُمْ نَارًا تَلَضَّ آگے فرما ہے کہ اس لئے اب تمہیں ڈرہا دیا گیا ہے نَارًا تَلَضَّ ایک بھڑکتی آگ سے جھنم سے یعنی کہ اب یہ جو باتیں ہوئی ہیں اب تمہیں وارن کر دیا گیا ہے تمہیں وارننگ دی چکی ہے اب یہ نہ کہنا کہ مجھے پتا نہیں تھا اب قیامت کی دن یہ نہ کہنا مجھے تو کسی نے بتایا نہیں تمہیں بتا دیا اور یہی بات ہے کہ انبیاء کو بھی انظار کے لیے بھی بھیجا اور بشارتیں دیرے کے لیے بھیجا دونوں کام انبیاء نے کی ہیں لوگوں کو انظار بھی کیا درائے بھی ہے کہ اپنی راستے کو بدلو آخرت کا خوف ڈالا اللہ کا خوف ڈالا یہ بھی کیا اور بشارتیں بھی دی کہ جو نیک کام کرنے والے ہیں ان کے لیے بھی شارتیں اور کنٹینیوزلی آپ دیکھ رہے ہوں کہ جو لوگ گرگرلی فورو کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان صورتوں کے اندرنا دونوں کا منشن کرتے ہیں جنت کے تذکرے بھی مل رہے ہیں جہنم کے بھی مل رہے ہیں کہیں پہ جنت کے زیادہ ہیں جہنم کے کم ہیں کہیں پہ جہنم کے زیادہ ہیں جہنم کے کم ہیں ایدھر وے اور کہیں پہ دونوں کے بلکل بیلنس ملیں گے آپ کو سو دونوں اعتبار سے اللہ تعالی ہمیں جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ ڈر جاؤ اس بھڑکتی آگ سے آج اپنے حالات کو بدلو لا يصلاح الا الاشقع اس میں کوئی نہیں جائے گا سوائے الاشقع کے الاشقع کون ہے جو سب سے بدترین اور بدبخت انسان ہے وہی اس بھڑکتی آگ میں پھینکا جائے گا جیسے سورہ شمس میں ہے تھا ازم باث اشقعہ کہ جو ان میں سب سے بدبخت تھا اس نے جا کے اٹھنی کو مار دیا تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے اللہ الاشقع یعنی جو سب سے بدبخت ہوگا وہی اس آگ میں پھینکا جائے گا تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اس قسم کی سٹیٹ سے بچائیں کہ جہاں پہ اس قسم کی نافرمانیاں ایک انسان کر رہا ہوا اور یہ جو پنشمنٹ ہے بعض علمان اس کے بارے میں لکھا کہ یہ ڈبل پنشمنٹ ہے یعنی ایک تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی پیس کے رکھ دے گا اور پھر آخرت میں بھی اس کے ساتھ جو عذاب ہوگا وہ بھڑکتی آگ ہوگی یہ وہ شخص تھا جو اس کی بڑی امپورٹن پروپٹی بتائی جاری ہے جب اس کو اللہ تعالیٰ کے دین کی بات بتائی جاتی جب اس کو اللہ اور رسول کی تعلیمات سے آگاہ کیا جاتا تو وہ خد دبا اس کی تقذیب کرتا اس کو جھٹلاتا وَتَوَلَّا اور مو پھیر لیتا مو ادھر گرن لیتا یہ کیا ہے یہ معاملہ وہ ہے کہ جب آپ کسی کو آپ ام شور آپ نے ایکسپیرینس کیا ہوگا آپ کسی کو دین کی بات بتاتے ہیں وہ کہتا ہے مجھے نہ بتاو بس بس ٹھیک ہے مجھے نہ بتا کرو میں نے بھی بہت پڑھا ہے بس ٹھیک ہے سن لیا ہے یا یہ ایرٹیوڈ ہوتا ہے یا یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز میں اسلام کو نہ لے آئے کرو ہر چیز اسلام والی نہیں ہوتی یہ ہے کہ انسان کیوں کیا مطلب ہر چیز اسلام میں نہیں ہوتی یعنی کیا اسلام کوئی ایسی چیز اس دنیا میں ہے جس میں اسلام اپنے آپ کو انوالو نہیں کرتا یعنی آپ خود سوچیں کہ انسان کا سب سے پرائیوٹ کام کیا ہوگا واش روم جانے ہی ہوگا اسے در پرائیوٹ کیا ہوگا تو ہر چیز میں اسلام اسلام ہر چیز میں ہے باثروم جانے کے طریقے بھی اسلام بتاتا ہے کس پاؤں سے داخل ہونا ہے کس سے باہر نکلنا ہے کون سی دعا پڑھنی ہے جاتے بعد کون سی آتے وقت اسلام بتاتا ہے صفائی تم نے کس طرح کرنی ہے اپنی غسل کیسے کرنا ہے وضو کیسے کرنا ہے یہ سارے معاملات اسلام اس میں رہنوائی فرماتا ہے کون سا معاملہ ایسا ہے جس میں اسلام نہیں آتا آپ کی پولٹکس میں اسلام آتا ہے آپ کے فائنانس میں اسلام آتا ہے اسلام بتاتا ہے تجارت کیسے کرنی ہے اسلام بتاتا ہے لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے عدل و انصاف کیسے قائم کرنا ہے اللہ تعالی کی عبادات کیسے کرنی ہے اپنے فیملی کے ساتھ کیا ریلیشنجپ کرنا ہے ہر چیز میں اسلام بات کرتا ہے تو یہ لوگ کیا ہیں اللذی قذبا وتولا جھٹلا دیا وہ پھیر لیا یہ ایرٹیوڈن کا کہ قرآن کی آیات جب سنائی جاتی ہیں تو یہ اپنا مو پھیر لیتے ہیں سو اللہ تعالی آگے فرماتے ہیں وَسَيُّ جَنَّبُهَ الْأَتْقَى یہ وہ لوگ ہیں جو کہ تقوی والے ہیں جن کو اس سے بہت دور رکھا جائے گا یعنی جہنم کی آگ سے بہت دور رکھا جائے گا تقوی والوں کو وَسَيُّ جَنَّبُهَ الْأَتْقَى لیکن جو تقوی والے ہوں گے وہ اس پوری کیفیت سے دور ہوگئے اب بات ہو رہی ہے متقین کی جو متقین ہیں ان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں یہ تو جو بات ہو رہی ہے جہنم میں پھینکے جانے کی اور برباد ہونے کی اور ڈبل ڈبل عذاب ملنے کی یہ تو وہ لوگ ہیں جو کہ گناہوں میں بڑھتے چلے جا رہے تھے اللہ کی نافرمانیاں کر رہے تھے عرصہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورة علاق کے اندر جو تقوی والا ہوگا اس کو عرصہ تعالیٰ ہر مصیبت سے باہر نکالے گا عرصہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں سورة حجرات میں اللہ کے نزدیک سب سے اونچے مرتبے مقام والا وہ ہے جو کہ تقوی میں تم سے آگے ہے تقوی جو ہے نا یعنی یہ میار ہے کسی کے اوپر یا نیچے ہونے کا آپ کی عزت آپ کے کپڑوں میں نہیں ہے آپ کی عزت آپ کے موبائل فون میں نہیں ہے آپ کی عزت آپ کی گاڑی میں نہیں ہے آپ کے منگلے میں بھی نہیں ہے لیکن ہمیں لگتا ہے کہ کیسے یہ کیونکہ میں نے کیا کہتا ہمیں ایک مٹیرلسٹک دور میں رہتے ہیں اگر کسی کے پاس کپڑے اچھے ہیں گاڑی اچھی ہے فون اچھا ہے ہم کہتے ہیں ہاں یہ عزتدار آدمی ہے ہمارے گھر جی بڑے عزتدار لوگ آئے تمہیں کیسے پتا ہے وہ عزتدار تھے کیا بتا اللہ کی نزدیک وہ بالکل بے عزت لوگوں کیونکہ اللہ کی نزدیک عزت والا وہ ہے جو تقوی میں آگئے ہیں تقوی والا چاہے پھٹے پرانے کپڑوں میں آ رہا ہو یا گوچی کا سوٹ پہن کے آ رہا ہو اللہ کے آگے تقوی میں تقوی والے ہی عزت والے ہیں وَسَيُجَنُّ أَبُوهَ الْأَتْقَعَ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ علی عمران کے اندر فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينِ یقیناً اللہ محبت کرتا ہے تقوی والوں سے سبحان اللہ کتنی بڑی بشارت ہے کتنا بڑا سرٹیفیکیٹ ہے ان لوگوں کے لئے کہ جو متقی ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے اور جب محبت کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے جبریلِ امین کو اپنے پاس بلاتا ہے کہتا ہے جبریل میں فلان ابن فلان سے محبت کرتا ہوں اب یہاں پہ اپنا نام ڈال دیجئے اگر آپ تقوی والے ہیں انشاءاللہ ورحمان تو اللہ تعالیٰ آپ کا نام لیتے ہیں اور جبریلِ امین کو بلا کر کہتے ہیں کہ میں اسے محبت کرتا ہوں تو تم بھی اسے محبت کرو تو جبریلِ امین جو ہیں وہی کے فرشتے وہ آپ سے محبت کرتے ہیں ان کی بجالیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں پھر جبریلِ امین جنت کے فرشتوں کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں میں اور تمہارا رب سب اس سے محبت کرتے ہیں اس شخص سے اس میں نہ اپنا نام ڈال دیں تو وہ سارے فرشتے آپ کو instantly آپ سے محبت شروع کر دیتے ہیں آپ کو instantly billions of likes مل جاتے ہیں جنت میں instantly ملتے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا تو یہ معاملہ ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے حدیث میں آتا ہے پھر اللہ تعالیٰ وہ آنکھ بن جاتا ہے جسے وہ دیکھتا ہے وہ ہاتھ بن جاتا ہے جسے وہ کام کرتا ہے وہ کام بن جاتا ہے جسے وہ سنتا ہے یعنی کہ اب اس کا ہر کام جو ہے وہ اللہ کی رضا کے مطابق ہوتا ہے آگے فرمایا اللہ دی یوٹی مالہو یا تذکہ یہ وہ شخص تھا جو مال خرش کرتا تھا اپنے تذکیہ کے لئے یعنی یہ مال خرش کرتا تھا اس کی نیت کیا تھی کہ میرا تذکیہ ہو جائے یعنی اللہ دی یوٹی مالہو یا تذکہ یوٹی کا مطلب ہے تھوڑا سا مال بھی خرش کرتا تھا یعنی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرش کرو حتیٰ کہ آدھی خجور کیوں نہ ہو تو آدھی خجور سے بھی چارٹی کر رہو تو کوئی نہیں جس کی جتنی ستاعت ہے تو یہ خرش کرتا تھا تاکہ میرا تذکیہ ہو جائے میرے نفس کا تذکیہ ہو اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اس وقت جس مٹیریلسک دور میں ہم لیتے ہیں ہمارے پاس already stuff بہت زیادہ ہے ہمارے بچوں کے پاس اتنے ٹوئیز ہیں خود بچوں کو encourage کریں کہ وہ کچھ ٹوئیز کو sideway کر کے کسی orphanage میں چلے جائیں وہاں جا کے بچوں کو دے آئیں یا ہمارے پاس کپڑے اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ اکثر اوقات علماریوں میں پڑے رہتے ہیں استعمال نہیں ہوتے تو کچھ علماری کی چھانٹی کر کے کچھ کپڑے فقرہ اور مساکین کو بھی دے سکتے ہیں اس سے پہلے کہ ہمارے بچے وہ اپنے teenagers میں پہنچے تو یہ ان کے اندر ایک بہت اچھی quality ہوگی اور یہی quality اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں یہ وہ لوگ تھے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے اپنا تذکیہ کرنے کے لئے اور آپ دیکھیں کہ پچھلی سورہ میں ذکر ہوا تھا کہ غلام کو ازاد کرنے کے بارے بات ہوئی تھا تو اوقر صدیق جو ہیں انہوں نے جب سیدنا بلال کو ازاد کیا تو دس دینار کی اوپر انہوں نے کیا تو جو سیدنا بلال کا جو owner تھا اس نے کہا کہ دس دینار دونے دے دی ہیں میں تو اس کو ایک میں بھی بیج دیتا تو میری لئے اس کی کوئی value نہیں ہے تو اوقر صدیق نے کہا وہ تو اور بات ہے کہ تُو نے مجھ سے صرف دس ہی مانگے تو اگر سو بھی مانگتا تو میں سو میں بھی لے لیتا اس پر وہ بڑا ناز ہو یعنی سبحان اللہ آپ دیکھیں کہ یعنی اوقر صدیق کا نا مزاد یہ تھا کہ وہ ہمیشہ غلاموں کو ازاد کرتے تھے ان لوگوں کی مدد کرتے تھے جن کا مدد کرنے والا کوئی ہوتا نہیں تھا اور اس میں ان کو کبھی کوئی hesitation محسوس نہیں ہوئی کہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں سو الحمدللہ یہ بڑے نیک لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اللذی یتیمالہو یتزکہ وما لأحد اندہو من نعمت تجزہ اللہ اکبر کبیرہ فرما ہے یہ وہ ہے جو کسی سے کوئی favor نہیں چاہتے جو کسی سے کوئی ثواب نہیں جاتے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں without any favor ابو بکر صدیق جو تھے نا وہ ان کے فادر نے پوچھا ان کے والد صاحب نے کہ بھئی تم یہ غلاموں کے سب سے کمزور ترین غلاموں کو کیوں ازاد کرتے ہو کسی ہٹے کٹے کو کیا کرو تاکہ کل کو تمہارے فائدے میں بھی آئے تو سبحان اللہ اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے کسی ازاد غلام سے کچھ نہیں چاہیے میں نے ازاد کہتی وہ ازاد ہے اس زمانے میں اگر پہلے تو اول تو وہ ازاد غلام کرتے کہو جی تھا لیکن اگر کوئی کرتا بھی تھا تو اس کو کرتا تھا جس کو کل وہ کہے کہ اوے تجھے میں نے ازاد کیا تھا میرے کام میں آؤ مجھے ہیلپ کروا کے کیونکہ ظاہری بات ہے وہ انڈیٹڈ تو فیل کرتا تھا اس کو تھا کہ میں اس کا احسان مندوں تو وہ اس کو نبھانے کیلئے آتا تھا تو ابو بکر صدیق کا کا رویہ یہ تھا کہ وہ سب سے کمزور لوگ کو ازاد کرتے تھے جو ان کو کوئی فائدہ نہیں پوجہا سکتے سبحان اللہ یہ ان کا مزاج تھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی تو وہ لوگ ہیں جو کہ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اگلے سے کچھ نہیں واپس چاہتے کوئی فیور نہیں چاہتے سوائے اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو خوش کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا چہرہ مبارک دیکھنا چاہتے ہیں بس یہ خواہش ہے اپنے العالی رب کے چہرے کے حصول کے لیے اس کو دیکھنے کے لیے اس کے دیدار کے لیے کرتے ہیں کہ بس ہمیں اللہ تعالیٰ جنت میں اپنا دیدار کرا دے بس اس لیے کرتے ہیں آنگے فرمایا بڑی خوبصورت آیت ہے اور اختتامی آیت ہے وَلَا سَوْفَ يَرْضَا بہت جلد تجھے رازی کر دیا جائے گا وَلَا سَوْفَ يَرْضَا سَوْفَ کا مطلب بہتا ہے بہت جلدی يَرْضَا تُو رازی ہو جائے گا اللہ اکبر دیکھئے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ نہیں کہا کہ کیسے رازی کیا جائے گا جنت تجری من تخت الانہار و خالدین فیہا عبدا رضی اللہ عنہم وردوان کچھ سے کرنی ہوا کیا کہا وَلَا سَوْفَ يَرْضَا تجھے میں رازی کر دوں گا آپ سوچیں اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں ہے میں بیسے سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں اگر آپ کا کوئی فیملی ممبر ہے کوئی آپ کے چچے ہیں یا لیت سپوز تائے ہیں آپ کے تائے ہیں آپ کے تائے ہیں وہ بہت امیر ہیں بہت امیر ہیں اتنے امیر ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے کتنے امیر ہیں وہ اور آپ کو پتا ہے وہ بہت امیر ہیں بہت ہی مالدار بزنس ان کا چلتا ہے چھے چھے فیکٹری ہیں عربوں میں کماتے ہیں اچھا انہوں نے آپ کو ایک کام کہا کہ بیٹا یہ کام کر دے تو میں تجھے نا کچھ اس کا محفظہ دوں گا آپ نے اپنے تائے کے لیے کام کیا کون انہوں نے آپ کو فیور کہا تھا وہ فیور آپ نے جا کے ایفرٹ کیا میند کی اور آپ فیور کر کے آگے اب باری آئی کہ آپ کے تائے جو ہیں وہ آپ کو کوئی ریوارڈ دیں گے کیا لگتا ہے آپ کو پانچ روپے دے کے ٹرخا دیں گے آپ کو کہ بیٹا یہ لے پکڑ پانچ روپے نکل یہاں سے اگر آپ کے تائے یہ کہتے ہیں کہ بیٹا تو میرا یہ کام کر میں تجھے خوش کر دوں گا بیٹے میرا یہ کام کر نا میں تجھے خوش کر دوں گا کیا لگتے آپ کو پانچ دس روپے میں ٹرخا دیں گے یا واقعی میں خوش کریں گے خوش کریں گے نا کیوں کیونکہ ان کے پاس کپیسٹی ہے آپ کو خوش کرنے کی ان کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ آپ کو خوش کر سکتے ہیں آپ کے تائے کا مقابلہ کوئی اللہ تعالیٰ سے کیا جا سکتا ہے کوئی مقابلہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ تو ذل جلالی والی اکرام ہے یعنی تمام جن اور انس مل جائیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگے جو وہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے خزانے میں رائی برابر بھی کمی نہیں آئے گی تو اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے کو کہے کہ تجھے کام کر رہا نا والا سعو فیردہ میں تجھے خوش کر دوں گا کوئی شک ہے اس بات میں کہ اللہ تعالیٰ خوش نہیں کرے گا اور کتنا خوش کرے گا جب اللہ رب کائنات کہتا ہے کہ میں تجھے خوش کر دوں گا تو یقیناً ہمیں ایسے خوش کرے گا ایسے خوش کرے گا کہ انسان کہے گا کہ یا اللہ بس 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 بہت ہو گیا اتنا تُو نے عطا فرما دیا اتنا عطا فرما دیا اتنا عطا فرما دیا کہ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا انسان کہے گا بس دنیا میں انسان بس نہیں کرتا ابن آدم کو اس ہونے کا پہاڑ دو وہ دوسرا مانگتا ہے قیامت انسان کہا بس یا اللہ بس بہت ہو گیا بہت ہو گیا اتنا مل گیا میں سمالوں کہ ایسے ہی سارا کچھ اتنا مجھے مل گیا سو اللہ سبحانہ اللہ فرماتے ہیں تو آج اگر آپ نے کچھ لے کے جانا تو یہ آیت ساتھ لے جائیں جو تم محنت کر رہے ہو رمضان کے محنت یا رمضان سے باہر جان لو اللہ تمہیں خوش کر دے گا اور خاص تو پھر روزہ تو ہی بندے اور اللہ کے بیچ کی چیز ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اس کا وہ جو دوں گا جو بس میں چاہوں گا باقی ہر چیز کے ساتھ ایک ویلی اٹیج ہے لیکن روزہ ایسی عبادت ہے کہ وہ اللہ اور بندے کی بیچ میں اور اللہ جتنا چاہے گا تعاف فرمائے گا خوش کر دے گا اللہ تعالیٰ تو انشاءاللہ خوب محنت کرو خوب نیکییں کٹھی کرو یہ مہینہ ہے نیکییں کٹھی کرنے کا سارا سال نیکییں کٹھی کرو اور جان لو یہ وعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلکہ اس کو نہ کہیں لکھ کے نہ کہیں دیوار پہ چپکا دو اپنے بیڈ روم میں کہیں لکھ دو اس کو تاکہ ہر دفعہ جب اس کو دیکھو تو میں موٹیویشن ملے کہ اللہ نے مجھے خوش کر دینا ہے میں جو محنت کر رہا ہوں جو کوشش کر رہا ہوں اللہ مجھے خوش کر دے گا میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی طرح خوش کرے اللہ ہماری غلطیاں کو تاہیاں گناہوں کو معاف فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے ہمیں دنیا میں بھی خیر عطا فرمائے اور آخرت میں جلد الفردوس میں عالی مقام نصیب فرمائے انشاءاللہ کل آپ لوگوں سے دوبارہ ملقات ہوگی سیم ٹائم سیم چینل تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھے گا سبحانک اللہمہ وابی حمدکہ اشہدو اللہ الہ الا انت استغفر کا توب علیک بارک اللہ فیکم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ